اے چچا جان عباس کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں کیا میں آپ کو کوئی توفہ پیش نہ کروں کیا میں آپ کو دس اچھی خسلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گنا معاف فرما دے وہ یہ ہے کہ آپ چار رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں صورت فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھیں جب آپ اس قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی یہ کلمات پندرہ بار پڑھیں یعنی قرات کر کے صورت الفاتحہ پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ رکوع میں جائیں تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں ہی ان کلمات کو دس بار دہرائیں پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور سمی اللہ لمنحمدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر دس بار یہی کلمات پڑھیں پھر سجدے میں جائیں سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات دس بار پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے دس بار انہی کلمات کو دہرائیں پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں پہلے سجدے کی طرح دس بار پھر اس تصویح کو ادا کریں پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر دس بار اس تصویح کو دہرائیں ایک رکعت میں کل پچھتر تصویحات ہوئیں اسی طرح چاروں رکعت میں یہ عمل دہرائیں اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تصویح روزانہ ایک بار پڑھیں اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ہر جمعہ ایک بار پڑھیں یہ نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار اگر آپ سال میں بھی ایک بار نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کسرتِ ترقی بنا پر حسن درجے کی ہے یعنی نماز تسبیح کی حدیث جو ہے اس کے بہت سے طرق ہیں یعنی بہت سے چینز ہیں اس لئے یہ حسن درجے کی ہے شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ زہبی نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ حق ہے یعنی البانی کے نزدیک بھی یہ بات درست ہے کیونکہ اس کے بہت سے طرق ہیں علامہ مبارک پوری شیخ احمد شاکر نے بھی اسے حسن کہا ہے جبکہ خطیب بغدادی نووی ابن سلاح نے اسے صحیح کہا ہے بعض اوقات صحیح لغیری ہی ہوتی ہے یعنی ایک چین میں اگر ایک چیز کی کمی تو دوسری میں وہ نہیں تو ایک کی کمی دوسری نے پوری کر دی تو وہ حسن کس درجے پہ آگئی صحیح کے لیکن وہ صحیح لذاتی ہی نہیں بلکہ لغیری ہی ہے یعنی خود سے صحیح نہیں تھی بلکہ دوسری چین نے اس کو صحیح بنا دیا نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں اتحیات سے پہلے پڑھیں بخلاف دوسرے ارکان کے باقی تو یہ نا صورت فاتح وغیرہ پڑھ کے تلاوت کر کے پھر تسبیح پڑھیں اسی طرح سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں سمی اللہ علیہ من حمدہ کہہ کے پھر تسبیحات پڑھیں سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں اسی طرح دوسرے سجدے سے اٹھ کے پڑھ کے پھر اٹھیں لیکن تشہد میں آپ کیسے پڑھیں تشہد سے پہلے بخلاف دوسرے ارکان کے نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سنت سخت ضعیف ہے معلوم نہیں وہ کونسی دعا ہے میرے علم تو نہیں بہرحال جو بھی لوگ کو خاص دعا پڑھتے ہیں وہ ضعیف ہے اس کے راوی عبدالقدوس بن حبیب کو حافظ حیثمین مطروق اور عبداللہ بن مبارک نے قذاب کہا ہے یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تسبیح کو باجمات ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے لہذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے یہ رویہ بانتہائی محلق ہے کہ بندہ فرض نمازوں پہ تو توجہ نہ دے مگر نماز تسبیح ادا کرنے کے لئے ہمہ وقت بے تاب رہے لہذا فرض نمازوں کے تارک کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے پھر وہ نماز تسبیح پڑھے تو اسے یقینا فائدہ ہوگا کیونکہ فرض قذا کر کے نفل پڑھنے میں فائدہ نہیں ہوتا نفل اس وقت فائدہ مند ہوتے ہیں جب آپ فرض بھی پڑھ رہے ہیں تو بہت سے لوگ فرض تو پڑھتے نہیں اور کبھی کبھی صلاح تو تسبیح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سارے فرض ان کے ادا ہو گئے جبکہ ایسا نہیں فرض اپنی جگہ فرض ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک